اسلام علیکم اول اف یو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے جو انشاءاللہ آج کی جو ویڈیو ہے اس میں ہم 3D پلویٹ کرنا سکھیں گے کہ وہ کس طرح کرتے ہیں جیسا کہ آپ سب تھرنیل میں دیکھ چکے ہیں یہ جب نے بیسکلی پلویٹ کیا ہے اسے پلویٹ کہتے ہیں یہ کس طرح کرتے ہیں اسے پلویٹ کر سکتے ہیں کہ ہی تمام چیزیں ایکسپینٹ کرنے لگا ہوں تو چلی شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں اپنے ایلیسٹر پہ آیا ہوں ٹھیک ہے جی تو یہاں پر سب سے پہلے تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے ہمیں جو ہے پینٹوز لینا ہے یہ پی پیس کر رہا ہمارا پینٹوز ایکٹف ہو جائے گا اور اب ہم ایک سیمپل سب سے یہاں پر لائن ڈرو کرنے لگے ہیں بلکل یہ مطلب ایک سیمپلے لائن چاہیے جس سے ہم جس کے اوپر ہم اپنا فلویٹ ایفیکٹ جو ہے وہ اپلائے کر سکیں سب سے پہلے میں کیا کر رہا ہوں اسے میں جو ہے وہ سٹروک میں لے آتا ہوں کیونکہ مجھے اس کی کلرر کی نیند نہیں ہے مجھے صرف اس کا سٹروک شاہیے اپنے یہاں پر ایک وہ پینٹوز سے ٹ��رہ ہے لگا ہوںистہ میں یہاں گک کر رہا ہوں اور Un solving koop kita فائم pesticاح کر کے یہاں پر کر رہا ہوں تک کہ کرو ہے اور یہاں پر یا کھر رہا ہوں اور یہاں پر لے کر آ رہا ہوں گکا ایک کلک رہا ہوں اور اسے میں یہاں ہو ٹھول تو پر جا رہا ہوں یہاں پر ضاب Guru ڈائیت کی طرف تک ایک متوفرش میں اور س تم میں میں یہاں بھی بہائی کر رہا ہوں Tür اوiperc ہ passive صرف رہا ہوں تو میں نے اس طرح بھی جو ہے ایک سیپسی لینٹ ڈرو کیلہ کردی ہے اپ میں یہاں کلیک کر رہا ہوں تو یہ کیا ہے کہ ہماری ایک لینٹ بن چکے ہیں ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم ایک جو ہے ایلیسٹروں لے لیتے ہیں یہاں پر کلیک کرنے کے بعد میں گیسے کر رہا ہوں اب بچھے تک دینا ہے دیکھیں یہاں پر کلیک کر رہا ہوں جیسے میں کلیک کروں گا تو یہاں پر اس کے بھی کر سکتے ہیں ہمیں جو بھی کر رہے چاہیے ہم کو لے لیں simply میں یہاں click کر رہا ہوں اور کچھ حد تک اسے change کر لیتے ہیں یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہوں کہ یہ میں نے لے گیا میں نے صرف دو کار رکھ گریڈ بڑھائیا آپ چاہیں تو آپ زیادہ کاری بنا سکتے ہیں it's up to you فیل وقت میں اسے تھوڑا چھوڑا کر رہا ہوں اتنا i think کہ ٹھیک ہے اور اب میں اسی ہی copy دے رہا ہوں اس کو simply select کر رہا ہوں اس طرف لے کے آ رہا ہوں alt or shift کیا تاکہ یہ جو ہے وہ میں اسی ہی copy دے رہا ہوں اور اب جو اس کی copy ہے اسے تھوڑا مزید دور کر لیتے ہیں اور اسے میں تھوڑا بڑا کرنے لگا ہوں ٹھیک ہے i think اتنا ٹھیک ہے اب میں کیا کر رہا ہوں simply کہ میں چاہوں تو اس کا بھی تھوڑا gradient change کروں double click کروں گا یہاں اور یہاں آکر میں چاہے کو اس کے اندر کوئی اور قرار دیتا ہوں ایک یہ دیتے ہیں اور ایک یہ دیتے ہیں یہ دیتے ہیں ٹھیک ہو گیا اب میں simply کیا کر رہا ہوں اب میں ان دونوں کو select کر رہا ہوں ٹھیک ہو گیا select ہم نے کر دیا اب میں جا رہا ہوں یہاں object میں object میں آنے کے بعد جا رہے ہیں blend میں اور blend میں آنے کے بعد ہم جا رہے ہیں blending options میں جیسے ہم یہاں پر آتے ہیں تو ہمارے پاس یہ تین options آرہ ہوتے ہیں اس وقت ہم جو جا رہے ہیں specify distance میں جا رہے ہیں کہ ہم اس کا distance کتنا رکھنا ہے اس وقت میں 20 سے رکھ رہا ہوں اور ok کر رہا ہوں simply میں نے ok کر رہا ہے پھر اسے ہم جا رہے ہیں object میں یہاں یہیں آ رہے ہیں blend میں جا رہے ہیں اور اب کر رہے ہیں make تک کہ یہاں پر جو ہے ہماری ایک line بن جائے جو ہمیں بنانی ہے یہ ایک ہماری blend میں line بن رہی ہے اب ہم اس simply کیا کرنا ہے کہ اب ہمارا یہ جو object ہے اس کو select کر رہے ہیں اور simply یہاں پر لے کر آ دیں تک کہ یہ دونوں جو ہے کو ایک سا select ہو جائیں ہم نے ان دوں کو select کر گیا ہے اب پھر سے ہم سیم کوئی چیز کر رہے ہیں object میں جا رہے ہیں blend میں جا رہے ہیں but اب ہم جو کریں گے ہم کریں گے replace spine جیسی یہاں ہم click کریں گے دیکھنا ہوتا کہ یہ دیکھیں دیکھیں جی کتنا simply ہم نے چاہے وہ اس طریقے کا effect create کر دیا ہے میں چھوٹا کر دوں یہاں سے ok جی تو یہ کتنا simply ہم نے 3D effect create کر دیا ہے بہت اچھا تھا اس طریقے سے آپ مہت سارا effect create کر سکتے ہیں اس وقت جو میں نے اور دو کلر کیے تھے create میں آپ چاہے تو زیادہ کلر use کریں پانچ چھے کلر ایک ساتھ use کر لیں اور پھر بڑھائیں بہت یہ امیرین سرزر اٹھائے گا اس وقت جو میں نے لائنڈ روک کی تھی بیسکٹی اگر آپ دیکھیں تو میری چو لائن تھی وہ دیکھیں کچھ اس طرح تھی جو یہاں دیکھ پہ نہیں ہے تو یہ لائن کچھ اس طرح تھی آپ اس کے در چاہیں تو مزید کچھ اور ڈرو کر لیں for example آپ چاہیں تو اسے کچھ بھی ڈرو کر لیں جیسا بھی آپ چاہیں کیسا آپ ڈرو کر لیں اور ظاہرہ خیر اسے off رکھئے گا یہاں سے میں off کرتا ہوں اور اسے اسے off کرتا ہوں یہاں پر اسے off کر کے پہنک لے جاتا ہوں stroke میں اب اگر ہم نے یہ لائنڈ روک کی ہے وہی اس پر اپلائے کریں گے تو وہی method جو ہے اس پر بھی اپلائے وہ جائے گا but اب ظاہر ہے پھر سے create کرنا اس کو حاصل نہیں ہے آپ سمجھ چکے ہیں کہ میں اس کو create کے میں سے delete کر رہا ہوں سمجھانے کے محصول یہ تھا کہ دیکھیں اگرچہ آپ اس طریقی لائن نہیں چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں اس کے اندر کوئی change بھی کرنا for example کہ ابھی ہم تو لائنس اس کے بنا چکے ہیں لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ تھوڑا اس طرف ہوتا simply ہم کیا کریں گے double click پہ کریں گے ٹھیک ہے جیسے ہم دیکھیں double click کرتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ ہم یہاں پر اس کی layer آ چکے ہیں ٹھیک ہے اور اب اگر میں اسے move کروں اس طرف تو ہوتا کیا ہے اب دیکھیں direction جو گئی direction ملکو میں اس کی change کر دیئے simply یہاں میں اس کو اٹھا کر یہاں کر دوں گا تو یہ پورا object move ہوگا لیکن اگر میں پھر change کنا چاہتا ہوں simply میں double click کروں گا یہاں پر اور اس سے اٹھا کر اپنے احساب سے کہیں بھی place کر دوں گا جہاں بھی place کرنا آپ کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں اس کے اپر background دینا simply آپ میں کیا کر رہا ہوں اس پر right click کر رہا ہوں کیونکہ ظاہر ہے مجھے اس کو back پہ دے جانا ہے میں یہاں پر آکر simply send to back کر رہا ہوں ٹھیک ہے دیکھنا ہوا کیا کہ ہمارا object پر آگیا اور یہ back پر چلا گیا gradient اپنے احساب سے کوئی بنا لیں it's up to you double click کریں گے یہاں اور جو آپ کلر چاہیں وہ یہاں سے کلر سکتے ہیں جس صرف بیگراؤنڈ اس کا بنانا بنانے it's up to you جس صرف بھی آپ اس کو ڈیزائن کرتے ہیں تو خیر آج کی چھوڑی سی ویڈیو آپ کو یہ ہی خیرنگ آئی ہوپ کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی